کون سا خطرہ ہوتا ہے کہ صحافی اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں قتل کیا گیا وہ بھی کیمیا میں ہیں اور یہ سوالات کون دے گا ان کے جوابات دیکھیں ہم جن سے جواب مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں سمیہ وہ خود اس کٹہرے میں ہیں جس کٹہرے میں ایک قتل کرنے والے کو دیکھا جانا چاہیے اپنی موزز عدلیہ جن کی طرف ہماری نگاہیں ہیں ان سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کومنٹ اور ری ٹویٹ کو چیک کیا جائیں شاندانہ صاحبہ مجھے بتائی گا کیا سٹریڈیجی ہے تحریک انصاف کی بخار اور ڈینکی میں تجویز کی جانے والی دوا پیرا سٹا مول اور سمیت دیگر کا یہاں عدویات کی پیداوار بند کرتی بلڈ پریشر شوگر میدی کی تیزابیت سمیت دیگر عدویات جو سپلائی سٹورز ہیں ان پر دگنی خیمتیں ہیں یا پھر بلیک میں فروغت ہو رہی ہیں اس بار دندگی کا نشانہ بنی ہے ماسون بچی دو روز قبل پیش آئے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا تھا تاہم اب تک کہ کوئی باقاعدہ اس حوالے سے گرفتاری نہیں ہو سکی ہے اس بچی کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ویسے ہی سلاپ کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کی عزت ابھی محفوظ نہیں سلاپ سے بچی تو بچاری یوں گئی ان کو انہی کی جگہوں پر سیٹ نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی کوئی ایسا وقت تھا جس میں سے اثر کی جاتی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم پروگرام میں میں سمیہ رزوان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین جو ساری صورتحال ہے اس کا نچوڑ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو جس طریقے سے سوالات ابھی آپ نے دیکھا کہ عرشت شریف کی والدہ نے اٹھائیں کہ کیوں عرشت شریف کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا کس کا خوف تھا انہیں اور کس نے ان کو دبائی سے نکلنے پر مجبور کیا ان سوالات کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے سوالات ہیں جب اٹھ رہے ہیں نہ صرف ہم اٹھا رہے ہیں ہم سمیت پاکستان کے تمام صحافی بلکہ جو کینیا کے جو صحافی ہیں جو وہاں کا میڈیا ہے وہ بھی کچھ سوالات اٹھا رہا ہے ظاہر ہے صحافی عرشت شریف کی جو شہادت ہے کینیا پولس کے ہاتھوں اس نے کئی ہولناک سوالات کو جنم دے دیا ہے کینیا پولس کا اپنے ہی افسر کے ہاتھوں گولی چلنے کا اعتراف اور عرشت شریف کے واقعے پولس نے موقع کو دنیا کو الجھا کر دیا ہے تو سوال پہلا کیا پولس نے عرشت شریفی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی کیا گاڑی میں سوار افراد نے پولس کو نظر انداز کیا تھا جب گاڑی میں سوار افراد نے پولس کو اسے مضاہمت نہیں کی تو شدید فائرنگ کا کیا جواز تھا پولس نے ٹائر پر فائر کرنے کے بجائے سواروں کو ٹارگٹ کیوں کیا پولس نے مماثلت رکھتی گاڑی کو دیکھ کر انتہائی قدم کیوں اٹھایا حالانکہ نمبر پلیٹ مختلف تھی چوری ہونے والی گاڑی میں بچہ بھی موجود تھا اور یہ کار چوری کے ساتھ ساتھ اغوا کا بھی کیس تھا پولس نے یہ جانتے ہوئے کہ گاڑی میں مگوی بچہ ہو سکتا ہے فائرنگ کیسے کر دی اور جو کینیائی پولس اور صحافی ہیں ان کے متضاد دعوے جس میں عشق شریف کو نیروبی سے کچھ فاصلے پر واقع علاقے مگاڑی میں پولس نے ایک ہائیوے پر گولی ماری یہ پولس کہتی ہے کینیا کے ایک نظبتاً معروف اخبار دی سٹار نے بتایا کہ نیروبی پولس کے مطابق نیروبی مگاڑی ہائیوے پر چیکنگ کی جا رہی تھی عشق شریف کی گاڑی کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر ناکہ تھوڑا پولس نے جائے وخوا پر جانے کی اجازت نہیں دی کرائم رپورٹر سائرس امباتی کا یہ کہنا ہے برائی راس عشق شریف پر فائرنگ کی وجہ سمجھ سے باہر ہے حالات اور گولیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ باہن جانے بیٹھا ہوا شخص ہی اصل حدف تھا کینیا کے ایک صحافی برائن ابوہ نے اپنی ٹوئیٹ میں بتایا کہ عشق شریف کی لاش کینیا کے چروع مردہ خانے سے ملی جو کہ فائرنگ کے مقام سے اٹھتر کلو ملچر دور ہے پولس رپورٹ کے مطابق گاڑی کے باہن جانب دو گولیاں لگیں گاڑی کا جب معاینہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اسے مجموعی طور پر نو گولیاں لگیں اگر ہم بات کریں تو گاڑی کی ونڈ سٹرین پر داہینی جانب ایک سراغ تھا جو کہ قریب سے مارا گیا تھا عشق شریف اسی جانب بیٹھے تھے دو سراغ پیچھے باہن جانب تھے عشق شریف کے سر پر لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی ایک گولی کا سراغ پیچھے داہنی دروازے پر تھا چار سراغ ستیدی جانب بونٹ پر تھے اور ایک سامنے دائیں ٹائر میں تھا جو کہ بیٹھ گیا تھا اگر گاڑی کے ٹائر پر گولی لگی تو پھر گاڑی نے اٹھتر کلو میٹر کا سفر کیسے تیک کیا کیا پولس نے گاڑی کے ٹائر پر پارد میں گولی ماری سوال یہ بھی ہے کہ کوئی بھی گولی ڈرائیور کو ٹو نہیں لگی کیا گولی سامنے سے ماری گئی جو کینیا پولس ہے اس کے مطابق گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے سڑک کو بند کیا گیا تھا تاہم جائے وقوہ سے سوائے پتھروں کے کوئی رکاوٹ نہیں ملی ہے یہ تمام سوالات ہیں جو کہ بار بار اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس سے بڑے سوالات یہ ہیں کہ ایسا کون سا خطرہ ہوتا ہے کہ صاحب بھی اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنا ملک چھوڑ کے کئی اور جا کے رہ جائیں اور اگر رہ جائیں اور اگر دبائی میں تھے عاشر شریف تو وہاں سے کس نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ دبائی بھی چھوڑ دیں اور وہاں سے بھی وہ کئی اور چلے جائیں اس کالوں پر اور آپ صورتحال پر بات کریں گے ہمیں جوائن کریں ہمارے بول کے سینئر انکر پرسن ہے جمیل فاروقی اور جمیل نے خود سارا تشدد بھی برداشت کیا ان کے اوپر پرچے بھی کٹے پھر ظاہرے ان کو قید و بند کی جو صحبتیں تھی وہ بھی جیلنی پڑی اس ساری صورتحال سے جمیل خود گزریں جمیل کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جتنا مشکل ہو گیا ہے صحافت کرنا آج کل کے دور میں اور پھر عرشت شریف جیسے ہیرہ صحافی کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا وہ بھی کیمیا میں ہیں اور یہ سوالات کون دیگن کے جوابات دیکھیں ہم جن سے جواب مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں سمیہ وہ خود اس کٹہرے میں ہیں جس کٹہرے میں ایک قتل کرنے والے کو دیکھا جانا چاہیے معذرت کے ساتھ یہ قتل جس طرح سے ہوا عرشت شریف جس طرح سے شہید ہوئے یہ الگ ڈیبیٹ ہے اس کی تحقیقات تو جب ہوں گی ہوں گی ان لوگوں کی صفاقیت ذرا چیک کیجئے مریم نواز صاحبہ نے جس ٹویٹ پر کومنٹ کر کے ری ٹویٹ کیا ہے ری ٹویٹس اور کومنٹس اور لائکس جو ہوتے ہیں وہ انڈورسمنٹ ہوتے ہیں وہ اس بات کی انڈورسمنٹ ہوتے ہیں کہ جو سامنے والا موقف رکھے ہوا ہے آپ کا بھی وہی موقف ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے سبق ہے اس سے افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی اگر عرشت شریف صاحب نے کبھی کوئی ان کے خلاف بات کی بھی ہوگی تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا یہ ہماری لیڈرشپ ہے یہ ہمارے سیاستدان ہیں جن کا پبلک کے ساتھ اس طرح کا رومانس ہے آپ لندن میں بیٹھ کر ایک شخص کی کینیا میں ہونے والی شہادت کو اپنے ایک تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس فالوئر کے ٹویٹ کے اوپر کومنٹ کے بعد ری ٹویٹ کے بعد انڈورسمنٹ دے رہی ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے میں ہاتھ جوڑ کر چیف جزرز پاکستان اپنی موزز عدلیہ جن کی طرف ہماری نگائے ہیں ان سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کومنٹ اور ری ٹویٹ کو چیک کیا جائے یہ چیک کیا جائے کہ یہ انڈورسمنٹ ہے یا نہیں ہے یہ چیک کیا جائے کہ ہماری لیڈرشپ کس طرح کے کومنٹس پاس کر رہی ہے اس اب پوری قوم کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے دیکھیں عرش شریف کے اپینین سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ہمارے لیے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اسی طرح باقی صحافی ہیں آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں ہم اس نہج پہ آ جائیں کہ ہم وہ تمام باتیں کٹ ڈالیں جو ہم نے روکی ہوئی ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ملک کے حکمران جن کے ہاتھوں میں افسوس کے ساتھ پوری قوم کی باغ دوڑ ہے یہ تحقیقات کریں گے پاکستان کے اندر آج تک کون سی تحقیقات درست سمت میں ہوئی ہیں یہ تحقیقات کریں گے جن سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بعد ان کا کنڈمنیٹری ٹویک تک نہیں آیا کہاں ہے میہا نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیوں نہیں کنڈیمٹ کیا وہ تو دیوالی منا رہے ہیں نا آپ کو نہیں پتا وہ تو دیوالی منا رہے ہیں جی آپ کسی کا تابوت جو کہ چڑھایا جا رہا ہے جہاز کے اوپر اس کی تدلگی ہوئی تصویر کو اوپر اس طرح کومنٹ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں اور بھائی یہ دنیا تو فانی ہے ہم سب نے مار جانا ہے ارشہ شریف شہید ہوئے کل کو ہم نے بھی گزر جانا ہے ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا ہم پرمنٹ نہیں ہیں پرمنٹ بادشاہی صرف اللہ کی ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو آپ نے اتنی بےہنسی کیسا پیدا کر لیے اپنے اندر اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ان کی فیملی دیکھ رہی ہوگی پاکستان کی پبلک دیکھ رہی ہے محکوم مقبوض پبلک دیکھ رہی ہے آپ کو تھوڑی تو شر مانی چاہیے اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے مازد کے ساتھ ہم نے بہت سہلی ہے ہم نے بہت برداشت کر لی ہے ہمیں پابندے سلاسل کیا گیا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریپورٹڈ ہے لیکن یار آپ خدا کا خوف کریں آپ نے ہیڈ شاٹ دے کے ایک بندے کو مرتا ہوا اس کی تصویر ہم سب نے دیکھی ہے خدا کا خوف کریں اس کے اوپر آپ یہ تبازمائی فرما رہی ہیں اور ہمارا بے حس میڈیا مازد میں پھر سے کہوں گا 90% of the media is managed کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سوال نہیں اٹھا سکتے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے آپ گفتگو نہیں کر سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ نڈر آپ سے زیادہ فرشناس تحقیقی صحافت کرنے والا کینین میڈیا نکلا ہے آپ تو خاموش ہیں آپ تو یہ تک نہیں بتا پا رہے تھے کہ یہ حادثہ ہے یہ مرڈر ہے ملک کا وزیراعظم اس کو ایک ایک ناگہانی موت قرار دے رہے ہیں نہیں نیریٹیف تو شروع میں یہی بنایا گیا کہ ایک حادثہ تھا یہ نیریٹیف بنانے کی کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے جب وہاں سے سوالات اٹھے تو مجبوراں بات کرنی پڑ رہی ہے ان کو کہ یہ قتل ہوا ہے دیکھیں یہ بروٹل مرڈر ہے آپ کن سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں یہ تحقیقات کریں گے ان سے توقع کرنے ہیں پاکستان کی سیاست کا مازد کے ساتھ یہ خواسہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کرنے والا کرپشن کی تحقیقات کو ہیڈ کرتا ہے مازد کے ساتھ اب میں پھر یہاں پر شاید اپنے پر جلا بیٹھوں کہ مازد کے ساتھ قاتل اگر قتل کی تحقیقات کرے گا تو ہم کیسے پھر یہ مان لے کہ وہ تحقیقات ٹھیک ہوں گی اور جمیل عرشت شریف جن کے خلاف ثبوت لے کر آنے والے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اور ہم اس کی تحقیقات کریں گے دیکھیں بیہائنڈ ڈڈورز ایک بڑی کانسپریسی ریویل کرنے والا تھا عرشت شریف صاحب اس کے خالق تھے کچھ دنوں میں آنے لگی تھی آپ دو منٹ کے لیے سیٹ ایسائیڈ کر لیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ایکسیڈنٹ ہی ہے دو منٹ کے لیے آپ لیوریج دے دیں ان کو پھر بھی کسی بے حس انسان کی بے حسی اتنی حد تک نہیں گر سکتی یار آپ کی کرسیاں اوپر چلی گئیں آپ کا اخلاقی میار اس حد تک پرستی پہ گر گیا کہ آپ یہ شرم نہیں کر رہے کہ ان کی فیملی دیکھ رہی ہوگی پاکستان میں صرف جو کرب کی کیفیت ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے معذرت کے ساتھ یہ بہت افسوسناک ہے سمیہ ہم اس وقت دل گرفتا ہیں پوری قوم دل گرفتا ہے قتل کی تحقیقات تو ہونے چاہیے جمیر ہم ہیں کل کوئی بھی ہو سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے جمیر ہمارے تو ظاہر سی باتیں وہ بھائی تھے ہمارے ساتھ کام کرتے تھے ہر شخص دل گرفتا ہے قتل کی تحقیقات تو ہوں لیکن اس سے پہلے یہ تحقیقات بھی تو ہوں کہ جو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ دبائی چھوڑ دیں پھر اس بات کی تحقیقات بھی تو ہوں کہ وہ ملک چھوڑ کے کیوں گئے کس کا خوف تھا ان کو اس کی بھی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا دیکھیں سمیہ جب بھی ڈاکٹر کوئی بڑی سرجری کرنے جا رہا ہوتا ہے یا جب بھی ڈاکٹر کسی قسم کی تشخیص کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ پہلا کام کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلے بیماری کی روٹ کاؤز کو ڈیاغنوز کرتا ہے کہ روٹ کاؤز کیا ہے عرشت شریف صاحب کی ملک سے باہر جانے کی روٹ کاؤز کیا تھی ہم اندھے ہو جائیں ہم گونگے بہرے ہو جائیں ہم بات بھی نہ کریں کیوں اتنی ایف آئی آر کٹی ان کے اوپر ایسا کیا کر دیئے تھا چلیں دو منٹ کے لیے چلے گئے وہ ملک چھوڑ کر ان کو خوف تھا یہاں پر بھگوڑا کے ٹرینڈز چلیں چلیں وہ دبائی چلے گئے دبائی میں ان کو ڈیپورٹ کرنے کا کہا گیا کہ 40 گھنٹے کے اندر چھوڑنے جی what was the option left for عرشت شریف صاحب it was only kenia جہاں پر آپ on arrival visa لے سکتے ہیں اس کے بعد وہ کس کے فارم پہ جا رہے تھے کہاں پر راستے میں روک کر ان کے اوپر attack کیا گیا یار اتنی بزدلی کہ پیچھے سے target کیا گیا اڑا دیا گیا یہ کتنی افسوسناک چلیں آپ leverage دے دیں کہ یہ accident تھا دو منٹ کے لیے آپ kenian police کی بات مان لیں جو کہ کرینرز کے آس ہے آج عمران خان صاحب نے کہا کچھ بھی کہلے یہ target کیلیں گے دو منٹ کے لیے دے دیں ہم کیا کر رہے ہیں ایک طرف مریم اورنگ زیب صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر judicial commission کے ذریعے تحقیقات ہوں گی آج ان کا statement ہے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ انسانوں کے اس سے سبق سیکھنا چاہیے حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے عرشہ شریف صاحب نے کلسون نواز مرہومہ بی بی کی وفات کے اوپر بہترین اور decent tweet کیا تھا بہترین اور decent tweet کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ایک سابق خاتون اول گزر گئی ہے چیزیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں جمین ہماری تیلیویجن سکرین پر وہ tweet بھی چل رہا ہے عرشہ شریف نے جو tweet کیا تھا ان کی کوری کے لیے ان کی صحت کے لیے کہ پیرز اور وشیرز فر گوڈ ہیلتھ اور ریکووری اور کلسون نواز او بریف وومن وہ سٹوڈ سٹرونگ انہوں نے روز اور موڑا جا سکتا ہے نہ سچ کبھی چھپ سکتا ہے نہ سچ اور حق کی آواز کبھی دبائی جا سکتی ہے تمام صحافی جو سچ اور حق کی آواز پر کھڑے ہیں اور ہم یہ آواز کبھی دبنے بھی نہیں دیں گے اور آپ سمیت تمام صحافی ہم سب عرشہ شریف کی آواز بنیں گے جمیل فاروقی thank you so much for your time اور ظاہر آگے جو صورتحال بنے گی اس ملک میں وہ کیسی بنے گی اس بارے میں ہم کوئی prediction تو نہیں کر سکتے لیکن اس سیاسی صورتحال بننے جا رہی ہے وہ کس طرح کی بننے جا رہی ہے اگر جمعہ کو پاکستان تیریکنٹ صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر رہی ہے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے اور پھر ظاہر آرشہ شریف کی جو تحقیقات قتل کی ہونی ہے وہ کس طرح سے ہونی ہے اسی پر بات کریں گے مجھے جوائن کر رہی ہیں شندانہ گلزار خان صاحبہ پاکستان تیریکنٹ صاحب کی رہنما ان سے ہم گفتوگا آغاز کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تیریکنٹ صاحب کی اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے کیسس کے حوالے سے کیا اسٹریڈیجی ہے شندانہ صاحب اسلام علیکم جی شندانہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام میری آواز آ رہی ہے آپ کو بلکل بلکل شندانہ صاحب مجھے بتائی گی گا کیا اسٹریڈیجی ہے تیریکنٹ صاحب کی لانگ مارچ کے حوالے سے کیا جمعہ کو خان صاحب اعلان کر دیں گے لانگ مارچ شکریہ سمیہ بی بی میں اس وقت راستے میں ہوں اڈیالا جیل سے اسلام بات کی طرف حاپس آ رہی ہوں جہاں پہ میرے سب سے نفیس جو کولیگ ہیں نیشنل اسیمبلی کے صالح محمد صاحب کو جھوٹے کرم ساب جارجز پہ انہوں نے انٹی ریڈیزن کیسز میں ڈالا ہے اڈیالا میں انٹرسکن بات ہے کہ جو ارشل شریف صاحب کے قابل ہیں وہ پلین نظر میں گھوم رہے ہیں آپ نے خود بھی بات کی جنرل پارود سے کہ کس خط کی مجبوری تھی کہ یوئی کی گورنمنٹ کو ان کو کہنا پڑا کہ آپ سے الان جائے میرا اور آپ کا خط یہ یوئی کی گورنمنٹ کو فرص نہیں پڑھتا نا کسی ارسی ارثوریٹی سے خط آیا ہوگا کس بندے سے نکالو وہ خط کس منسٹری سے کیا کس بندے کا اس پر دستہ خط ہے اس لیے پتت چلے گا اس لیے پتت چلے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے پاکستان کا دوسری بات جو میرے ملاقات ہوئی جلال محمد صاحب سے میں نے پوچھا اس لیے سی پی کہ سامنے آپ نے دیکھا آپ نے بچی سمائی کو بھی دیکھا دیکھیں اس ملک کی جو دشمن ہیں وہ اس پر کچھ نہیں چھپا وہ جو سوال تھا آشد شریف صاحب شہید کو اللہ ساتھوں جنتوں میں جگہ دے آمین وہ کون تھا وہ کون تھا نہیں وہ کون تھے وہ کون ہیں یہ پلورل ہے اور الحمدللہ شخص صاحب کی اگر ایک کوئی چیز یاد رکھ لے گا وہ یہ ہے کہ انہیں پوری عوام کو جگہ دیا ہے اور انہیں کسیس کی ریجیکشن کیے لون مارچ کس سے خلاف ہے بیسیس ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی مکانے آرہے ہیں مہنگائی کو تنی مقایب غریب کو مکا دیا تباہ مرباد تبھی ایک پس روٹی کا جوگا نہیں چھوڑا تھی اچھا اب مجھے یہ بتائیے جو مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تبکل مریم نواز ہی وہ سٹیٹمنٹ آج دے سکتی ہے ایویل سٹیٹمنٹ آسر شریف صاحب کی دیت کے بارے میں یہ سوچے وہ خاتون ہے بلکہ میں کیوں کہوں اس کے بارے میں آپ نے دیکھا بہت سارے راندم آپ کو پتہ ہے رپورٹرز ہمارے ہوتے ہیں سٹریٹ پہ وہ کرتے ہیں کہ جب ہماری حکومت ہی اور یہ لوگ مکال رہے ہوتے ہیں اور جب ہماری حکومت ایسی باتیں کرے گی جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے یہ انصاف یہ انصاف تو نہیں دے سکتے نا شاندانہ صاحبہ اور یہ ہم ان سے اصاف کی پھر امید بھی نہ رکھیں لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ سے بات بھی کریں اور یہ صورتحال جانے بھی کہ آگے کیا پاکستان تحریک سٹریٹیجی ہے ایک بریک لیتے ہیں پر واپس آتا ہے ویلکم بیک تو دو شو اور پروگرام کے سسطے میں ہم بات کریں گے ایک اور جنسی زیادتی کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات دندگی کا نشانہ بنی ہے ماسوم بچی وہ سلام متاثری میں سے ایک ہے اور یہ واقعہ پیش آیا کراچی میں کراچی کا علاقہ ہے کلفٹن جہاں پر ایک دادی کیمپ لگا ہوا تھا ایک آٹھ نو سال کی محسوم سی بچی جس کو ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں سا دے کر راشن کا اس کو لے جایا گیا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی جو کہ ثابت بھی ہو گئی ہے اس واقعے کا وزیراللہ السین نے نوٹس بھی لے لیا ایک انکوائری کمیٹی بھی اس پر تشکیل دے دی گئی ہے وہ انکوائری کمیٹی کیا کر رہی ہے پولیس نے اس تفتیش میں اب تک کسی ہو گرفتار کیا نہیں کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے ندیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مجھے بتائی گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا اور جو انکوائری کمیٹی بنی ہے یہی تحقیقاتی کمیٹی یہ کیا کر رہی ہے کوئی گرفتاری ہوئی ابھی تک دو روز قبل پیش آئے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا تھا تاہم اب تک کہ کوئی باقاعدہ اس حوالے سے گرفتاری نہیں ہو سکی ہے پولیس کی جانب سے گزشتہ روز اس واقعے کے مقدمہ درج کی جانے کے بعد اس کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا اور اس حوالے سے اب تک کہ تقریباً دو درجن سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کی پوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں مگر پولیس کو تحال کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے وہ کہ بچی جو کہ اس وقت این آئی سی ایٹھ جو کہ بچوں کا اسپتال ہے جنہ اسپتال سے متصل اسپتال ہے اس میں تاحال زیرے علاج ہے تاہم اس بچی کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ہماری ایس ایس پی انویسٹیگیشن زائدہ پروین سے جو بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اب تک کہ پانچ مشتبہ افراد کو حراست میں لیے جانے کے بعد ان کے ڈی این نے نمونے حاصل کر کے کراچی انویسٹی میں واقع فورنزک لیبارٹری میں جو ہے وہ روانہ کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کی ریپورٹ موصول ہونے کے بعد کوئی نتیجہ خص کیا جا سکے تاہم پولیس کی جانب سے اب تک کہ جتنے بھی سی سی ڈی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں تو اس حوالے سے واقع وقوعے کے حوالے سے پولیس کو تاہال کوئی خاطر خواہ شواہد موصول نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوئے نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی ہے ندیم احمد بہت شکریہ افسوس نہ کہ یہ صورتحال ہے اور آلیہ سارم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماروس سماجی کرانمہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آلیہ صاحبہ نہ کوئی نیا واقعہ ہے نہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہ اب سلاب متاثرین بھی جو ہیں وہ اس سے محفوظ نہیں ہیں بچے جو کہ ویسے ہی سلاب کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کی ان کی عزت ابھی محفوظ نہیں ہے برکل ایسا ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ فیصلے میں کچھ کتاہیاں کرتے ہیں کچھ ایسی جگہیں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نتیجے ہوتے ہیں کراچی میں یہ واقعات سلاب سے پہلے بھی زیادہ تھے بچیاں محفوظ نہیں تھیں سوچ لوگوں میں یہ ڈیویلپ ہوئی بجائے اس کے انہیں انہی کی جگہ پر مدد کرتے جو کہ کی گئی اور کی جانی چاہیے اور انہیں وہیں سرسلیٹیٹ کرتے جیسے ہم نے بنائے تھے تو ہم نے چھاپٹا سٹی تائی جگہ بنا کے ایک ہی جگہ پر ان سارے مقامی لوگوں جس نے مدد سیکڑوں کے حساب پر ہم نے کہتے اور اداروں نے بھی کیے لیکن اس میں ایک سوچ یہ بھی آئی گئی ایڈونٹ نو کہ یہ ووڈ بینک اسٹرانگ کرنا تھا کیا کہ ادھر کے لوگوں کو ادھر لائیا گیا کراچی کی تین کروڑ کی آبادی کیا ان سے سبھالی جاتی ہے کیا یہ حکومت اسنا سے پال نظر آتی ہے جب نہیں آتی تو کم سے کم وہ اپنی جگہ پر وہ بچیاں باہفاظت تو تھی چلاب سے نہیں بچی تو یوں بچاری چلاب سے بچی تو بچاری یوں گئی ان کو انہی کی جگہوں پر سیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ بھی کوئی ایسا وقت ہے جس میں سیاست کی جاتی کہ یہ بھی کوئی ایسا وقت ہے جو پہلے ہی لوٹا پٹا ہے اس سے مزید کچھ مزید اور افتر کے بات یہ ہے کہ چھتے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں لیکن یہ گرفتاری نہیں ہے آلیا صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں ان کو بہت اچھی طرح مجرموں کو پتا ہے کہ اب سے پہلے جو مجرم تھے تو کیا اس نے سی سی تھی کیمرے نہیں تھے تب بھی تھے وہ نہیں پکڑے گئے انہیں معلوم ہے یہ ایک نورمل سی بات ہے کیمرہ ہو کچھ ہو وہ اپنی جگہ کچھ بھی دکھا دے لیکن ہم پکڑے نہیں جائیں گے اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمیں سزا نہیں ہوگی اور بار بار آپ بھی اور ہم سب جب یہ پروگرنس سیتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجرموں کی جب انہیں پکڑا ہی جاتا سزا آج ایک بچی ہے اب اس کے بات سیکڑوں بچیا ہوں گی اور یہ بھی جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو سیلانس میں پریشان ہیں یہ ابھی کوئی بہت جلدی واپس نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہاں کے حالات بھی بہت اچھے نہیں اگر آپ نے انہیں کراچی میں یا کسی بھی علاقے میں رکھنا ہے کسی بھی شہر میں رکھنا ہے پاکستان کے یہ سب ہمارے بھائی ہیں تو خدا کے لیے ان کی عزتوں کی حفاظت کیجئے ان کی صرف خورات نہیں چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ چاہیے مختارہ مائی سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے کیسز زیادتی کے جو دیکھے لیکن سزائیں ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی ان کی حوصلہ عفضائی ہوتی ہے تب ہی تو بچیوں یہ زیادتی کیا ہمارے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیا ہمارے پاس برے لوگ زیادہ ہیں کیا اچھے لوگ اور فرشناس لوگ زیادہ طاقتور نہیں ہیں اور اگر خدا نا خاصتہ ایسا ہے کہ برے زیادہ ہیں اور اچھے کم ہیں تو پھر بہتری کی امید مگر انصاف کا نظام مضبوط نہیں ہے نا علیہ صاحب اگر وہ مضبوط ہو انصاف کا نظام مضبوط نہیں ہے یا ہم اس کو مضبوط بنانا نہیں چاہتے مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے مضبوط بنانا نہیں چاہتے کون مضبوط بنانا نہیں چاہتا آپ کی خیال میں ہم سب مل کر ہم سب مل کر دیکھیں ہمارے پاس ہمارے محلوں میں ایسے درندے ہوتے ہیں کیا اس محلے والوں میں اتنی ساکت ہوتی ہے کہ ان درندوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی جائے یا انہیں وہاں سے نکالا جائے اس وقت حالات ملک کے ایسے ہیں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ درندگی ہے جس کے پاس جتنی زیادہ پاور ہے پیسہ ہے تعلقات ہیں اس سے ساری دنیا ڈر رہی ہے ہمیں کئی دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت خطرناک ہے اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے اور جب جیل ہم جاتے ہیں تو وہاں یقین جانیے کیونکہ ادارے کے حالتے ہیں تو وہاں پر اس قدر بے قصور لوگ بند ہیں جنہوں نے پشنی کیا ان پر ایف آئی آر بھی کٹی ہے ان کے نام بھی کٹے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں اور جو درندے ہیں وہ یہاں پھر رہے ہیں شہر میں پھر رہے ہیں اور اگر انہیں پکڑ کر ہم جیل میں ڈالتے ہیں تو چھوٹا درندہ وہاں سے بڑا درندہ اور زیادہ تعلقات بنا کے نکلتا ہے جو اور خطرناک ہو جاتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا عالم یہ کہ یہ تو اس بچھی کی بات ہے شاہ نواز اور سارا کا جو ہم نے ایک انتہائی تکلیف دے کیس دیکھا اس میں ہم نے کونسا انصاف ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے بلکل بے لگام یہ بے لگام ہے ایک طرح کا بے لگام ہے جو ابھی یہ کیس انڈسٹریل ایریا میں ہوا تھا جو اوور ٹائم کیا کروکا زیادتی کا نشانہ بنایا پھر کیسے ایف آئی آر اور کیسے ان چیزوں کو کیسے چینج کیا گیا یعنی آپ یہ بتائیے نا کہ اگر جا کر ایف آئی آر چٹوائی جاتی ہے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو بعد میں پاور سے پیسے سے وہ چیزیں سے یہ بڑے افسوس کی بات ہے آلیہ صاحبہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی اگر ظلم کا نظام ختم کرنا ہے تو ہم سب کی آواز تبانہ ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا آلیہ صاحبہ پروڑیم کے سسنے میں ناظرین جو مجھے بات کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی جس طریقے سے پھیلا ہوا ہے دیگر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں پھر پیٹرول اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں جو کہ عدویات کی قیمتوں پر اثر انداز ہونے لگی ہیں اگر ہم بات کریں حکومت کی تو ملک دشمن پالیسیوں سے پریشان دواساس اداروں نے بخار اور ڈینگی میں تجویز کی جانے والی دوا پیراسٹا مول اور سمیت دیگر کئی ہام عدویات کی پیداوار بند کر دی ہے ڈالر کی اونچی اڑان کے ساتھی کراچی میں دوائیوں کی قیمتوں میں غیر اعلانیا پچاس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ملیریا، امراض نسوہ، ذہنی سکون کی عدویات مارکٹ میں ناپید ہیں بلڈ پریشر، شوگر، میدی کی تیزابیت سمیت دیگر عدویات جو سپلائی سٹورز ہیں ان پر دگنی قیمتیں ہیں یا پھر بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں اسپرین چالیس سے پچاس روپے ہے میدی کی تیزابیت کی دوا اکس ستر سے تین سو روپے میں ملنے لگی ہے ملیریا کے مریض سب سے زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ملیریا کی جو دوائیاں ہیں وہ مارکٹ میں بلیک میں دستیاب نہیں ہیں مریض ناپید دوائیوں کی متبادل دوا حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجھور ہیں بخار سے نجات ڈینگی سردرد پٹھوں میں درد گلے کی سوزش سمیت بدن درد کے علاج کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا پیراسٹامول کی پیداوار بند ہونے کے اعلان سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور طبی مائرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپرین اور کالپول کے نام سے پیراسٹامول کی متبادل دوایاں مارکٹ میں موجود تو ہیں چونکہ پیراسٹامول کا مارکٹ نشیئر بہت زیادہ تھا اس لیے باقی برینڈز کی عدویات مل کر بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر پا رہے لہٰذا جو یہ عدویات ہیں جو متبادل عدویات بھی مناسب مقدار میں مارکٹ میں موجود نہیں ہیں جبکہ پیراسٹامول کی قلت کے بعد سے سپرین کالپول کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے طبی مائرین کے مطابق پیراسٹامول کے مقابل میں ان عدویات کے مزر اثرات بھی ہیں اور جو سون گولیوں کا ایک پیکٹ پیراسٹامول کا کچھ ہفتے پہلے تک تین سو پچاس روپے میں ملتا تھا اس کی قیمت اب پانچ سو روپے ہو گئی ہے اور اب بڑھ کر سات سو روپے اور اب ہزار روپے میں بھی مئسر ہیں دوہ ساس ادارے جو جی ایس کے ہے اس کے مطابق ڈالر اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے ان کی پیداواری لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے حکومت سے کئی بار یہ کہا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کی درقواز کی ہے اور کہا ہے لیکن شہباز سرکار نے ان کی درقواز کو مسترد کر دیا ہے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا ہے اور حکومت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے فارمسٹیکل کمپنیوں نے مجبوراً اس وقت دوائیوں کی پیداوار بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس صورتحال میں ہوگا کیا کیا جو یہی فارمولا ہے اسی فارمولے کی دیگر ادویات ہیں کیا وہ مارکٹ میں موجود ہیں اور اگر موجود ہیں تو وہ کون سی ادویات ہیں اور ان کی فارمی جو ہے وہ کس طرح سے ممکن بنائی جا سکتی ہے جو متبادل ادویات ہیں مارکٹ میں موجود ہیں ناظرین لیکن ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتے کر رہی ہیں اس کا اصل ذمہ دار کون ہے حکومت وقت یا پھر وہ مافیا جو اس وقت سرگرم ہو جاتے ہیں منافع خوری کرتے ہیں پھر بہت سے معاملات ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ادویات ساز جو ادارے ہیں ان کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک میں بھی ادویات فروخت کر رہی ہیں اور ادویات کو غیب بھی کر دیا گیا ہے مارکٹ سے تاکہ وہ بلیک میں فروخت کی جا سکیں لیکن جو سب سب نقصان اٹھایا جا رہا ہے وہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ لوگ جو کے بیمان ہیں جو مریض ہیں چاہے وہ ڈینگی میں مبتلا ہوں چاہے وہ ملیریا میں مبتلا ہوں چاہے کسی بھی قسم گاؤں کو بخار ہو پٹھوں کا درد ہو وہ کیسے ادویات کا حصول ممکن بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے